ہمارے یہاں رمضان کی تیاری یہ سمجھی جاتی ہے کہ تیل کا انتظام کر لو بیشن کا انتظام کر لو میرے عزیز و خدا کے واسطے پتہ نہیں کیوں میرا احساس جی چاہ رہا ہے کہ ہم بلکل سادھی سادھی افتار کریں گے کوئی دعوت نہیں فلسطین میں ہمارے بھائی بھوکو مرنے بچارے کنکال ہو گئے ان کے جسم کبھی آپ نے دیکھا ہے فاقوں سے ان کے جسم زندہ کنکال بن گئے ہیں ہم کس افتار میں قیمتی قیمتی نعمتیں کھائیں گے کیا پوچھے گا اللہ تعالی ہم سے جو پہنچا سکتے ہیں وہ یہ رقم منتق پہنچوائیں اگر کچھ راستے کھولے ہوں تو ابھی جن ظالم زریندوں نے راستے بھی بند رکھیں ان کا تصور کرنے کہ پانی نہیں ہے دوائے نہیں ہیں کتنے چھوٹے بچے بلکتے ہوئے ان کو دودھ نہیں ملا اور بچارہ یوں مر گئے اور ہم اپنے یہاں یاشیاں کریں دعوتوں کا احتمام کریں تو رمضان کی تیاری یہ نہیں ہے کہ رمضان کے لئے دیکھو پیاز کھٹا کر لو مسالے کھٹا کر لو تیل کھٹا کر لو نا حضور پاک علیہ السلام سے اس حوالے سے کوئی قول وارد نہیں یہ تو ہے کہ کمر کسلو راتوں کو کھڑے ہو تحجد میں آؤ اللہ سے دعائیں مانگو مغفرت مانگو لیکن کھانے پینے کے تکلف کے اعتبار سے ایک بھی رشاد مرگی نہیں ہے افطار میں کیا کھائیں گے سے بلکل سادھی سادھی افطار آپ نے فرمائی اور شاید ہم اسی لئے افطار اور سہر میں اتنا زیادہ منہمک ہو جاتے ہیں کہ بہت قیمتی موقع بھی ہمارے ہاں سے نکل جاتا ہے اور میڈیکلی جو لوگ کم کھاتے ہیں وہ یقین جانئے کہ سارے سال کے لئے تمام بیماریوں کے علاج موجود ہوتا ہے